اسلام علیکم لادی گینگ کے حوالے سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا گیا بڑی بربریت کے ساتھ پیدردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا تو کومنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگوں نے اتراز کیا کہ آپ ہمیں وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے آپ ایسے ہی اپنی طرف سے بودھ رہے تو یہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں اس ویڈیو میں سے جو میں نے نکالی ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا تو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے ٹویٹر کا ایک لنک ہے اگر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس لنک پر جسٹ کلک کریں تو آپ کو وہ ویڈیو تیس چاریس سیکنڈ کے بعد نظر آنا شروع ہو جائے گی دو ڈھائی منٹ کی ویڈیو ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زندہ شخص کو کس طرح سے کاتا جا رہا ہے کتنی بے دردی کے ساتھ کاتا جا رہا ہے اور جو شخص اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے خیر وہ کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا ایکچولی نام ہے رمضان رمضان اور اس کے دو ساتھی خادم اور خیرو ان تین لوگوں نے اس گینگ کے مطابق لادی گینگ کے مطابق انہوں نے پولیس کو مخبری کی اور پولیس کی مخبری پر لادی گینگ کے ایک دو لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور کچھ لوگ گریفتار ہوئے ان کے ٹھکانوں کا پتہ چل گیا جس کے بعد ان تینوں کو ایک جگہ پر رکھا گیا جہاں پر یہ لوگ چھپے ہوئے تھے وہاں پر لادی گینگ نے اٹیک کیا اور اس اٹیک کے دران ایک ساتھی ان کا خیرو جس کا نام تھا اس کو وہاں موقع پر ہی قتل کر دیا گیا ایک جھڑپ ہوئی وہاں پر اور رمضان اور اس کے علاوہ خادم جو ہے ان دونوں کو وہاں سے لادی گینگ والے اٹھا کر لے گئے اغوا کر لیا خادم کا کوئی پتہ نہیں چل سکا آج تک وہ لا پتہ ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی البتہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر وہ بندہ جو لادی گینگ کا سرکردہ ہے جس کا نام ہے خدا بخش چکرانی اس بندے کا نام خدا بخش چکرانی ہے اس بندے نے رمضان کو سر عام اس کے بازو کاٹے ناک کاٹے کان کاٹے اور پیغام دیا سب کو کہ اگر کوئی مخبری کرے گا پولیس کو تو ہم اس کا یہ حال کریں گے تو یہ ٹوٹلی کہانی کا بیک گراؤنڈ ہے اور خادم کے حوالے سے آج تک کسی قسم کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی یہ ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوئی تو اس کے بعد جناب حکومت نے بھی سر پکڑ لیا اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا اور جتنی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سی ٹی ڈی ہے کاؤٹر ٹریڈزم ڈپارٹمنٹ انہوں نے اپنا مشترکہ آپریشن ان کے خلاف جاری کر دیا ہے اس آپریشن میں ان کو خاصی کامیابی نہیں ملی حلبتہ سوشل میڈیا پر کچھ جھوٹ چلائے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے کچھ ٹھکانے وہ تباہ کر دیے گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ٹھکانے اپنے پرمننٹ کوئی نہیں ہوتے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فرار ہو جاتے مطلب یہ تو مفروری کی زندگی تقریباً دس سال سے گزار رہے ہیں تو ان کے ٹھکانے تباہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کامیابی مل چکی ہے ابھی تک کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں آئی کہ ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا مارے گئے بلکہ یہ ابھی بھی پہاڑوں میں اور جنگلات میں روپوش ہو چکے ہیں جو ان کے ٹھکانے وہاں پر یہ لوگ غائب ہو چکے اور یہ اس میں بڑے ماہر ہے بہت آسان نہیں ہے ان کو ٹیکل کرنا یا ان کو گرفتار کرنا یا ان کو پکڑنا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فضائی بمباری کی جائے تو نیچے عام لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں مر سکتے ہیں اچھا ایک اور اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے سوشنل میڈیا کی اوپر کہ ایک تصویر جو یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہاں پر اس کا جنازہ ہے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ خدا بخش حکرانی وہ شخص جو رمضان کو کاٹ رہا تھا رمضان کے ہاتھ پاؤ کاٹ رہا تھا اور جس نے خیرو کا قتل کیا اور پھر خادم کو غائب کیا یہ وہ شخص ہے اور اس کا پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا حالانکہ یہ جھوٹ ہے اس کو ایک دو ماہ پہلے قتل کیا گیا اس کا نام ہے حارون جیانی اور یہ بھی اس کا ساتھی ہے اس سے لڑی گین کا میمبر ہی ہے اسی کا سرگنہ ہے یہ حارون جیانی ہے اس کا قتل کیا گیا حارون جیانی کی مقبری کی تھی رمضان خادم اور خیرو وہ رمضان جس کے ہاتھ پاؤ کاٹے گئے تھے تو یہ ٹوٹل کہانی ہے اب ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں زیادہ خبریں باہر نہیں آ رہی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت اس میں آلموٹس جھوٹ ہی ہے پولیس کی جانب سے ابھی کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی کہ جناب ہمیں کتنی کوئی کامیابی ملی حکومت پنجاب کی جانب سے وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر قانون کی جانب سے ابھی کسی قسم کا کوئی بیان نہیں ہے البتہ جو آپریشن ان کے خلاف جو اب ہو رہا ہے وہ تگڑا آپریشن ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک آپریشن ہو رہا ہے اب ان کا مکمل صفایہ ہو جائے گا دس سال پہلے یہ قبائلی جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد معاملہ ڈکیتی اغوا اغوا برائتہوان رہزنی تک پہنچ گیا اور اس طرح کے جو سنگین جرائم ہیں ان کے اندر یہ ملوث رہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس بھی ان کو ڈریکٹلی سپورٹ کرتی رہی بلکہ ان سے بھتہ مانگتے رہے یہ الزامات بھی لگائے گئے ہیں شکارپور کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ٹوٹلی مختلف ہے وہاں پر بھی ڈاکو کے خلاف سندھ حکومت نے اپنے طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے ادھر بھی یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان ڈاکو سے پولیس بھتہ خوری کا مطالبہ بتے لینے کی کوشش کرتے تھے یا ان سے بتے مانگتے تھے بلکہ پولیس ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے کچھ اس طرح کی تصویریں اور ویڈیوز شکارپور کے حوالے سے آئی جس میں جو مشہور ڈاکو ہے جو پولیس والوں کو مار بھی رہے ان کے ساتھ سیلفیز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں اچھا پولیس کی ایک سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے جس کو بی بی سی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کوئی تین چار ہزار یا دس ہزار بیس ہزار لوگوں کا گینگ نہیں ہے بلکہ پینتیس سے چالیس جو کرندے ہیں صرف مطبع پینتیس چالیس لوگ ہیں ٹوٹل اور یہ لوگ دردے سر بنے ہوئے پولیس کے لیے مطبع اتنے کوئی خطرناک ہیں خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویپنز موجود ہیں اور ویپنز تو سپلائی کیا جاتے ہیں اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے راستہ ہوتا ہے نا پھر اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے پاس ٹیمنٹ ہونی چاہیے پیسے ہونے چاہیے پھر سپورٹ ہونی چاہیے تو سب کچھ کہا سے ان کے پاس آرہا ہے تو یہ بھی خطرناک چیز ہے یہ چیزیں جو ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے خطرناک بند ہیں دوسرا ان کے خطرناک ہونے کی وجہ یہ کہ یہ رپوش ہو جاتے جنگلات میں اور جنگلات میں ان کا راج ہے جو پہاڑی علاقہ ہے ان کے پاس کوہستان کا وہاں پر ان کا راج ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہا پر چھپنا ہے اور کہا تک پولیس کی رسائی نہیں ہے اچھا ایک اور انکشاف اس میں یہ بھی ہوا ہے بی بی سی کا آرٹیکل ہے بلکہ آرٹیکل بی بی سی کا وہ بھی میں اٹیچ کر دوں گا آپ لوگ پڑھ لینا جو پڑھنا جانتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایکچولی لارڈی گینگ نہیں ہے بلکہ لارڈی گینگ کو دوہزار بارہ میں ختم کر دیا گیا تھا ان کے جو ہیڈ تھے محمد بخش چکرانی ان کو مار دیا گیا تھا عرف لارڈی ان کا نام تھا ان کا عرف لارڈی تھا چکہ اسے لارڈی گینگ بنایا گیا تو ان کو تو مار دیا گیا ان کا قتل کر دیا گیا ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا تھا تو یہ ایکچولی لارڈی گینگ نہیں ہے بلکہ چکرانی گینگ ہے جس کو خدا بخش چکرانی جو ہے وہ اس وقت رن کر رہے ہیں تو اب تک کی جو اطلاعات میرے پاس تھی جو مطلب کی تصدیق شودہ جو خبریں ہیں جو سچی خبریں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو مصدقہ خبریں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے باقی جو انفرمیشن اس میں اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی کسی ویڈیو میں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات